مسلمانوں نہ گبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ تھے جناب حافظ محمد احمد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت پیش فرما رہے تھے میرے بھائیو یہ قرآن آج ہم جس محبوب کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں جس نبی کے سیرت کے آج آپ تذکرے سننے لگے ہیں اس نبی کا اور اس قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے یہ قرآن ہے وہ صحبہ قرآن ہے اور پھر دیکھیں یہ قرآن کی تلاوت صرف آج کے دور کے اندر نہیں ہوئی بلکہ یہ قرآن پاک کی تلاوت بڑے عرصے سے ہو رہی ہے بلکہ اس قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود کی اور یہ قرآن کلام خدا بن گیا باقی آسمانی کتابیں وہ کتاب اللہ ہیں اور قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اس قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے خود کی پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر حضور پہ آتے رہے اور ہر سال رمضان کے مہینے میں آ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک ایک رکت کے اندر ساڑھے چھے پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑا آقا سے پوچھا کہ آقا میرا کیا کام ہے حضور نے کہا صدیق جو میرا کام وہی تیرا کام ہے میرا کام دعوت و تبلیغ تو تیرا کام دعوت و تبلیغ ہے میرا کام قرآن کی تلاوت کرنا تو تیرا کام بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے ابو بکر صدیق اپنی دکان پہ گئے جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اس کی تلاوت شروع کی اور جب شام کو واپس آئے چھے آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے کہ آقا ان کو کلمہ پڑا کر مسلمان کر دو یہ میرے آج کے سارے دن کی کمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی کیسا تعلق تھا حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑا گھر سے تلوار لے کر نعوذ باللہ حضور کے قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں راستے میں پتا چلا کہ آپ کی بہن اور بہنوں اسلام قبول کر چکے ہیں حضرت عمر سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے بہن کو مارا بہنوی کو مارا اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی پھر اس کے بعد قرآن سنا دل پہ ایسا اثر ہوا سیدھے حضور کی مجلس میں پہنچے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا پھر ساری زندگی قرآن کے ساتھ وبستہ نظر آتی ہے یہاں تک کہ حضرت عمر کا آخری وقت ہے مسجد نبوی کے اندر مسلح نبوی کے اوپر کھڑے ہو کر صبح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں حضرت عمر کے بعد حضرت عثمانِ گنی کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی حضرت عثمانِ گنی کی تو پوری ہی زندگی قرآن کے ساتھ وبستہ نظر آتی ہے عثمانِ گنی نے کلمہ پڑا سامیہ قرآن بن کر عثمانِ گنی نے زندگی گزاری تو کاریہ قرآن بن کر عثمانِ گنی نے دور حکومت گزارا تو ناشرِ قرآن بن کر عثمانِ گنی جب دنیاں سے رخصت ہوئے تو شہیدِ قرآن بن کر حضرت عثمانِ گنی کے بعد حضرت علی کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی حضرت علی صبح اڑھتے قرآن کی تلاوت کر شروع کرتے شام تک زہاد کرتے رہتے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے جب شام کو واپس آتے پورا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہوتا تھا حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو دیکھو حضرت حسن نے خلافت کے تخت پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی حضرت حسن کے بعد حضرت حسین کو دیکھو کہ حضرت حسین نے کربلا کے ریکزاروں میں تلواروں کے سائے میں خون میں رتمت ہو کر قرآن کی تلاوت کی ہے کسی نے حسین سے پوچھا اے حسین تو اس مشکل وقت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے حضرت حسین نے کہا کہ میں اس مشکل وقت میں قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں جبکہ میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں پتھروں کی بارس میں خون میں لطمت ہو کر قرآن کی تلاوت کی میری نانی ختیجہ نے گھر کے اندر مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی میرے باپ علی نے میدان جہاد میں قرآن کی تلاوت کی میری ماں فاطمہ نے گھر کے اندر چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کی میرے بائی حسن نے خلافت کے تخت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی آج حسین کو کیا ہوا کہ اس مشکل وقت میں قرآن کی تلاوت نہ کرے مزہ تو تب ہے آج حسین تلواروں کے سائے میں خون میں لطمت ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی طائف والی سنت کو زندہ کر دے اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہر دم پڑھو درودن پر لیعتت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر نیزے پہ حسین نے سنایا یوں قلام اللہ ملائک بھی ہوئے حران تلاوت ہو تو ایسی ہو تو قرآن پاک کی تلاوت شروع سے ہو رہی ہے آج تک ہوتی رہے گی قیامت آ تک ہو رہی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی جو قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تعلق جوڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے پھر جنت میں بھی قرآن کی تلاوت ہوگی آج کا کاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم مست ہو جاتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم جنت میں ہوگے قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت خود کر رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہوں گے ہم عظم کریں انشاءاللہ ہم اپنی نسبت اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ پھر جنت کے اندر قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے ہم میں بیان کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جناب محترم محمد احمد صاحب کو کیوں تشریف لائیں کو دعویٰ دیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جس میں اللہ کا ذکر اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اسی قرآن پاک میں صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے بلکہ قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کا ذکر موجود نہ ہو دیکھئے توجہ کیجئے گا قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهُ تَدَوُ میں نے عرض کیا ربہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو تو نے میار اور اڑیل بنا دیا فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَ وَسَطَ ربہ امتِ وَسَطَ قَون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ اللہ صَابِر اور صَادِق کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ عُخْرِيطَ لِلنَّاسِ اللہ بہترین امت کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پانچوہ پارہ وَمَئِنُ شَعْقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيِّنَ الْحُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ سبِيلِ مُؤْمِن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چھتا پارہ اللہ جن لوگوں پہ دین مکمل کیا وہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا ساتھوہ پارہ وَيَذَا السَّمِيُعُمْ مَا اُنزِلَ الْرَّسُولَ اللہ جو تیرا قرآن سنتے اور ان کے آنسو بہم پڑتے تھے وہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا آٹھوہ پارہ علائقہ صحاب الجنہ اللہ جن کے نام تُو نے دنیا میں جنت کی ریجسٹری کر دی وہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا نوہ پارہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں یہ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دیل دہل جاہ کرتے تھے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دسمہ پارہ اُلَائِقَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ ربَّا حق والے مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا گاروہ پارہ وَالصَّابِ کُنُوا الْاوَّلُونَ ربَّا سبکت لجانے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا باروہ پارہ وَالصَّابِ کُنُوا الْاوَّلُونَ وَاسْتَقِمْ تَمَاهِ مِرْتَا اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا تیرمہ پارہ قُلْحَاذِهِ سَبِيلِي عَدْوِهِ لَاللَّهُ ربَّا تَرِي تَرِي بُلَانِ والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چودھوہ پارہ وَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللہ جن کو فرشتے سلام کریں گے وہ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پذر وَبَارَ وَيَخِرُّونَ الْعَزْقَان ربَّا تُوگے سجدہ کرنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا سولوہ پارہ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مُزُولَ اللہ جنَّتُ الْفِرْدَوْسِ کے حق دار کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا سطر وَبَارَ اِنَّاكَ لَعَلَىٰهُدًا مُسْتَقِيم ربَّا سراتِ مُسْتَقِيم پر چلنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دھار ما پارہ قَدَفْ لَهَا الْمُؤْمِنُونَ ربَّا مُؤْمِن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا انیس وَبَارَ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمُسُونَ عَلَىٰ الْعَرْضِ حَوْنَ اللہ جنَّتَ چَلْنَتَ ذِكَرْ قُرْآنَ میں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دیس وَبَارَ وَإِلَا سَنِيُّ الْلَغْوَ عَرَزُ اللہ لَغْبَاتُوں سے راج کرنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دیس وَبَارَ علی فلامیم غُلِبَتُ الرُّم ربَّا غَالِبَ آنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دیس وَبَارَ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَالْمُسْلِمَات لَالْمُؤْمِنِينَ لَالْمُؤْمِنَات ربَّا مسلمان مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دیس وَبَارَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِن رَبِّ رَحِم پھر اس بات پہ ٹٹ گئے پھر آگ کے انگارہ پہ لٹ کر بھی اہد اہد کے نارے لگانے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پتشیس وَبَارَ وَاللَّهِ وَلِيُّ الْمُتْقُن ربَّا تیرے دوست کون قرآن پاک کا چھتیس وَبَارَ محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّهُ الْقُفَار اللہ آپس میں پیار کرنے والے کفار کو دشمن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چھتیس وَبَارَ اُلَائِ کَهُمُشْتُّقُن ربَّا سَجَّئِ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوست وَبَارَ اُلَائِ کَهِزْمُ اللَّهِ ربَّا تیرے لَشْكَرْ کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دوست وَبَارَ لَيُّتْعِمُونَ التَّعَمَ الَا حُبِّي مِسْقِينَ ربَّا مِسْقِينَ کو کھانا کھلانے والے قام کرمائے صحابہ قرآن پاک کا دوست وَبَارَ آبَا سَعْوَتَ وَاللَّهِ انجا اَهِلْعَمَ ربَّا وہ خوش قسمت لے کون ہے جن کی خاطر تو اپنے پیارے محبوب کے ماتھے پر دے وڑی آنا بھی برداشت نہیں کرتا فرمایا صحابہ 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 اس علیے میں کہتا ہوں لے شاک سنام صحابہ کا کر چرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے دجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا ہم میں خطاب کیلئے دعویٰ دیتا ہوں اپنے پیارے بہتات و علامہ دیوبند سے پوچھ لو علی کا ذکر کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی توہین کی جائے حضرت عمر کی توہین یا حضرت عثمانِ گلی کی توہین کی جائے علی کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے آدائے خدا کے لئے تلوار علی ہے اللہ کا اکشیر جگردار علی ہے منگنٹو کے فرمان کا مصداق ہے حیدر اور علم کی اکشم زیابار علی ہے تکبیر کے ناروں سے اکھارا در خیبر مرہب سے ہوا برسرے پیکار علی ہے اخلاص کا آمال کا تقوی کا وہ پیکر کردار کی سچائی کا میار علی ہے انوار کا مہور وہ اسرار کا مظہر اور پیکر تابانی افقار علی ہے کیا خوب ہے عزاز میرے مولا علی کا پچھپن سے ہی وابستہ سرکار علی ہے ہے زینت گلزار نبی سیدہ زہرہ حسنین ہے گل جس کے وہ مہکار علی ہے جو نور خداوند نے سرکار کو بخشا اسی نور خداوند کا پرچار علی ہے اللہ کا منگتا ہے علی پاک بھی واللہ اللہ کی وحدت کا پرستار علی ہے اللہ کے محبوب کو محبوب ہے بہت نور تکبیر تاج دار ختم نبوال شان محمد مصطفی شان صحابہ مقام صحابہ دیکھو دیکھو کون آیا بلند وقت میں دیکھو دیکھو کون آیا قید پنجاب عزت مولانا عشرف طاہر صاحب قید پنجاب عزت مولانا عشرف طاہر صاحب نور تکبیر ماشاءاللہ سور پنجاب قائد پنجاب تشریف لات چکے ہیں میں اب مقصر وقت کے لیے ان کی مجودگے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب حضرت مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب کو اور ان کے بعد پھر حضرت مولانا پروفیسر زاہد نمانی صاحب اپنی حاضری لگوا کر حضرت کو دعوت بھی دیں گے اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں لیکن آج تک جوسرا آزم تارک پیدا نہیں ہوا زیار رحمان فاروقی چلے گے ان کی جگہ کسی نے آج تک پرنی کی آزم حاضری شہید رحمت اللہ لے چلے گے لیکن آج تک ان کی جگہ کوئی پرنی کر سکا اسی طرح خلیل احمد بٹ صاحب نارو وال کے قائد اب دنیا سے چلے گے لیکن آج ہمیں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے کام چلتا رہے گا مشن جاری رہے گا لیکن ان کا جو خلا ہے وہ پرنی ہو سکتا اس کو کوئی آدمی بھی پرنی کر سکتا اللہ رب العزت جناب خلیل احمد بٹ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی قبر کو منور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں عربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی اولاد ان کے لواہکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ہم مشن ساتھی جو پورے ناروال کی معزش شخصیات جو ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں دوائیہ کلمات کے لیے دعویٰ دیتا ہوں جناب محترم بھائی مدسر صاحب کو میں ایک تقریباً دس پندرہ سکرڈ کے اندر ایک میں غازی کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں کچھ دن پہلے ایک لانتی کو واصل جہنم کیا اس کے بعد اگلے مہمان کو دعویٰ دیتا ہوں نام لکھ رہے ہیں یہ جو پتھان نے جو تھوڑے دن پہلے پلیس والا تھا ایک لانتی کو واصل جہنم کیا اسے اقیدت پیش کرتا ہوں وا پتھانا من گیا وا پتھانا من گیا لا سر تو بھارا بھار دیتا ہی اکھیاں خوشیس کاوش رو بھئیہ دل کھل گیا ہے ہاں ٹھار دیتا ہی تیرا کرز ساتے مردیاں تی کر سر تو پانی تار دیتا ہی خنزیر دے روپیچ دردی ایک ہور بغیرت مار دیتا ہی مقصر وقت کے لیے دعویٰ دیتا ہوں سفیر امن ناروال کی آن جان پہشان جناب حضرت مفتی امجد نقش پندی صاحب جو امن کمیٹی کے ممبر ہیں اور جمعیت اہل سنت علامہ دیوبند ناروال کے صدر ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر وہی خدا کی نظر میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو ملے گی سزا صحابہ کا جشمن اریسٹ ہوگا نہ کر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیز گیسٹ ہوگا مارو کی گیز میں تشریف لاتے ہیں شہزاد اہل سنت خطیب اہل سنت سنین و جوانوں کے دنوں کی ادھر کر شہرسائے خطابت جناب حضرت مولانہ غازی آرنگ زیب فارقی صاحب مارو کی گیز میں سکتا علامہ اقبال نے کہا محفل کونوں مقام سہر و شام پھرے مئے تحید کو لے کر صفت جم پھرے کون میں دست میں لے کر تیرا نام پھرے اور معلوم حضرت کو کبھی نہ کام پھرے دست دست ہوں دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں جنابیے گوڑے ہم نے صفائے ہستی سے ظلمت کو مٹایا ہم نے لوعہ انسانی کو غلامی سے جنایا ہم نے بس رہے تھے یہی سلجوت بھی تورانی دی اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اسی خطے میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے باچہ پکڑی تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیسوں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شہن آکھوں میں نگہتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں کلواروں کی کل نہ سکتے تھے گر جنگ میں ارگاتے تھے پاس شعروں کے بھی بدا سے کھل جاتے تھے کس سے سرکش ہو گئی دوستے بھی گر جاتے تھے کلوار چیز لگا کلاشن چیز لگا ارے ہم کے دو پاسے لگاتے تھے نقش تحیب کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زورے تھنکر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے ارے کس کی حابت سے سنم سہ میں یہ رہتے تھے موکے بل کر کر بھی ہوا اللہ یعب کہتے تھے مارا کی گھین میں تشریف لاتے ہیں سفیر عمل نلاب زمانہ جناب حضرت مولانا محمد احمد یدیان علی صاحب مارا کی گھین میں استقبال کی دیئے گا مارا تکمی علامہ اقبال نے کہا محفل کونوں مقام سہر و شم پھرے مئے تحید کو لے کر صفت جام پھرے قوم دست میں لے کر تیرا نام پھرے اور معلوم حضرت کو کبھی نہ کام پھرے دست دست ہوں دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں جنابیے گوھرے ہم نے صفائحستی سے ظلمت کو مٹایا ہم نے نوعہ انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے بس رہے تھے یہی سجدود بھی تورانی بھی اہل چین چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اڑھائی کس نے بات جو بگری تھی وہ بنائی کس نے تھے ہمیں ایک تیرے مار کا یاراؤں میں خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں دی اہزانے کبھی یورپ کے کلیسوں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آکھوں میں نگہتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم شاہوں میں کلواروں کی کل نہ سکتے تھے گر جنگ میں ارگاتے تھے بہت شہروں کے بھی بیدان سے کھر جاتے تھے کس سے سرکش ہو گئی تو اس سے بگر جاتے تھے کلوار چیز لگا کلاشن چیز لگا ارے ہم کے ٹوپوں سے لڑ جاتے تھے نکش تحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زورے تھنکر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے ارے کس کی حابت سے سنم سہمے یہ رہتے تھے موٹے بل کر کر بھی ہوا اللہ یعب کہتے تھے باروں کی گھون میں تشریف لاتے ہیں سفیر اعمل نواب الزمانہ جناب حضرت مولانا محمد احمد ودیانی صاحب بارا کیون میں استقبال کیلئے گا نارا تکمیر